زلعی انتظامیہ گجرات کے زیر احتمام بین المظاہب ہم اہنگی کے سلسلہ میں اہم سیمینار پنکت کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر صفتر حسین ورک ڈیسٹرک پولیس آفیسر احمد نواز شاہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو خیزر خیات بھٹی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل افضل حیات تارڈ ایڈیشنل کمیشنر حیدر عباس زہیب ممتاز محمد اکمل ممران کور امن کمیٹی صاحب زادہ سید احمد شاہ گجراتی کاری الطاف رحمان میر جواد جعفری الطاف عباس شاہ قاضی کفایت اللہ سید حسنین شاہ قازمی محمد زیاء اللہ قاسمی مشہدی تاجر رہنما جوید بٹ سمیت مقادب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی گجرات نے کہا کہ زلہ گجرات میں علماء کرام ہم اہنگی محبت اخوت اور برداشت کو فروغ دے کر امن و سلامتی کی فضاء کو برقرار رکھنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے تمام مقاطب فکر کے علماء مشاق اور زاکرین زلہ انتظامیہ سے تعاون کریں ڈیپٹک مشنر نے کہا کہ موجودہ اتحاد بین المسلمین اور مذہبی ہم اہنگی کی اس وقت شدید ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک و قوم کی اندرونی اور بینونی دشمن اناثر اپنے مضموم ازائم اور سازشوں کے ذریعے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جسے ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے اسلام امن و سلامتی کا دین ہے جو صبر و تحمل رواداری اتفاق اور اتحاد بھائی چارے کا بھی درست دیتا ہے یہی جذبہ محرم الحرام کے دوران بروے کار لائے جانے کی ضرورت ہے ڈی سی نے مزید کہا کہ ظلہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے ظلہی امن و کمیٹی کے معزز اراکین کے مثالی تعاون و مشاورت کو سراہا ڈی بیو گجرات احمد نوازچانبی محرم الحرام کے موقع پر انتظامی امور سمیت فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کو بہترین انداز میں رکھنے کے لیے اراکین کمیٹی کی تجاوزات اور مشاورت کو اولین ترجیح دی ڈی سی گجرات نے کہا کہ جلوس کے روٹس کی ضرورت مرمت صفائی سترائی بجلی کی لٹکتی تاروں کی درستگی کو یقینی بنایا جائے گا اور تمام تر انتظامات کو محرم الحرام سے قبل مکمل کر لیا جائے گا ڈی بیو احمد نوازچانے کہا کہ ظلہ میں امن و رواداری اور اتحاد کی فضاء کو مزید مستحقم بنانے کے لیے حسب و روایت مثالی کوششیں جاری رکھی جائیں گی معاشرے میں امن دوستی کے جذبہ کو فروغ دینے میں بھرپور معاملت کی جائے گی تاکہ ظلہ کی پور امن فضاء کوشر پسندی سے محفوظ رکھا جا سکے محرم الحرام کے مہینے میں پولیس سیکیورٹی ادارے مختلف مقادبے فکر کے علماء کرام انجمن تاجران اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی معاملت سے ظلہ میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا علماء کرام اور تاجر رہنماوں نے اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور اتحاد بین المسلمین کی اہمیت پر زور دیا اور علماء کی امن سلامتی کی خاطر حکومت پاکستان اور ظل انتظامیہ گجرات کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی کمینار کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی ریپورٹ رزا چودری سہارا نیوز گجرات